نیر رشیہ بورڈر و یورپ ڈریلز انولونگ بلیسٹک میسائلز سکیجلڈ ایکسرسائز بلیسٹک میسائلز جبکہ دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ گزشتہ روز روس کی جانب سے دی جانے والی ایٹمی جنگ کی دھمکی کے جواب میں امریکہ نے بھی اپنا فیصلہ سنا دیا ہے فیصلہ یہ ہے کہ امریکی صدر جو بارڈن نے روس کی اہم تنصیبات کو تباہ کرنے کا پیغام پہنچاتے ہوئے روس سے کہا کہ ہم بھی تیار ہیں جبکہ روس نے جوابی پیغام پہنچایا کہ ہم یورپ کا تیل اور گیس بند کر دیں گے جنگی بحری بیڑے اور ایٹمی عبدوز کے درمیان ہونے والی ٹکر کے بعد انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ روس یوکرائن کے درمیان جاری کشیدگی نے ایک اور نیا مگر خطرناک روک اختیار کر لیا ہے کیونکہ اب یہ جنگ صرف روس یوکرائن امریکہ اور برطانیہ تک محدود نہیں رہی بلکہ اس جنگ میں فرانس کینیڈا اور جرمنی نے بھی دھماکے دار انٹری کر دی ہے یوں گزشتہ روس کی خبروں پر نظر دوڑائیں تو پتہ چلتا ہے کہ عالمی جنگ شروع ہونے میں زیادہ دیر باقی نہیں ہے کیونکہ ایک اور خبر اصان ادارے کی رپورٹ یہ بتا رہی ہے کہ یوکرائن نے جرمنی سے جنگی جہازوں جنگی بحری بیڑوں کے علاوہ جنگی سازو سامان اور جدید اسلے کی اپیل کر دی ہے اسلے کی درخواست پر جرمنی نے کون سب موقف اختیار کیا اور یوکرائن کو کیا جواب دیا اس کے برقس کینیڈا نے روس کو کیا پیغام پہنچایا اس سے قبل کے ان تمام رازوں سے پردہ اٹھا کر آپ کو تمام خبروں کی تفصیل پہنچائی جائے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ پوری صورتحال سے باخبر ہو سکیں تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں معزز خواتینوں حضرات روس یوکرائن تنازع شروع ہوتے ہی دفاعی ماہرین نے ایٹمی جنگ کا خدشہ ظاہر کرتے ہوئے دنیا بھر کو خبردار کر دیا تھا کہ آنے والے دنوں میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا دفاعی ماہرین کا یہ خدشہ اب پورا ہوتا ہوا دکھائی بھی دے رہا ہے کیونکہ گزشتہ روز ایک خبر سامنے آئی جس کی مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جرمنی اور کنیڈا بھی روس اور یوکرائن جنگ میں کود پڑے ہیں اس خبر کی زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ برطانیہ کا جنگی جہاز اور روس کی ایٹمی آبدوز آپس میں ٹکرا آ گئی ہیں ان دونوں کا ٹکراو اس وقت ہوا جب برطانیہ کا جنگی بحری جہاز اور روس کی ایک ایٹمی آبدوز جنگی تیاروں میں مصروف تھے یہ سر جنگ کے بعد پہلا موقع ہے جب روس کی جنگی آبدوز اور برطانیہ کے جنگی بحری جہاز کے درمیان ٹکرا ہوا ہے اس بات سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ معاملات کس قدر خطرناک حد تک پہنچ چکے ہیں رہی بات اس ٹکراو کے درمیان ہونے والے جانی و مالی نقصان کی تو جاری کردہ رپورٹ میں جانی و مالی نقصان کا ذکر نہیں کیا گیا اس حادثے کے حوالے سے دفاعی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ حادثہ قدرتی طور پر پیش آیا ہے کیونکہ اگر یہ حادثہ جنگ کو ہوا دینے کی شرارت ہوتی تو اب تک جنگ شروع ہو چکی ہوتی مگر یہ کہنا کہ جنگ کا خطرہ ٹل چکا ہے یہ بات درست نہیں ہے انٹیلیجنس رپورٹس کا تجزیہ کیا جائے تو پتا چلتا ہے کہ جنگ کے خطرات پہلے سے بھی بڑھ چکے ہیں امریکی صدر اور روس کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیانات اور بی بی سی کی جانب سے جاری کردہ رپورٹوں سے بھی اس بات کا ثبوت ملتا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر روس عملہ کرتا ہے تو نوستر ڈیم ٹو پائپ لائن آگے نہیں بڑھے گی بلکہ ہم اسے بھرپور انداز میں نشانہ بنائیں گے امریکی صدر نے یہ بیان روس کی جانب سے ایٹمی جنگ کی دھمکی دیے جانے کے بعد جاری کیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن نے یہ بھی کہا کہ ہم روس کے ساتھ ڈپلومیسی جاری رکھنے کے خواہش مند ہیں لیکن اگر روس نے یوکرین میں حالات خراب کیے تو ہم بھی تیار ہیں پھر چاہے وہ ایٹمی جنگ ہو یا روایتی جنگ روس نے اس گیس پائپ لائن اور توانائی کے متنازم منصوبے کو گیس کے بہوک کو دگنا کرنے کے لیے ڈیزائن کیا ہے اور یہ بھرے بالٹک کے نیچے سے براہ راز جرمی تک پہنچتی ہے انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق حالیہ ہفتوں میں ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں روسی فوجی یوکرائن کی سردوں پر جمع ہو چکے ہیں جس سے حملے کا بھرپور خدیہ پیدا ہو چکا ہے دوسری جانب روس نے ایک اور جوابی وار کرتے ہوئے نہ صرف امریکہ بلکہ پورے یورپ کے لیے پریشانیاں مزید بڑھا دی ہیں کیونکہ روس کے وزیر خارجہ نے تازہ بیان جاری کیا جس میں انہوں نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ اگر سویفٹ سسٹم تک رسائی بند کی گئی تو اسے ماسکوں کے ساتھ تعلقات توڑنے کے مترادف سمجھا جائے گا روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے مگربی ملکوں کے ساتھ جاری کشیدی کا حوالہ دیتے ہوئے یہ بھی کہا کہ ان کا ملک کسی بھی صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اگر امریکہ نے یہ کوشش کرنی بھی ہے تو کر کے دیکھ لے کیونکہ سویفٹ سسٹم تک رسائی بند کرنے کا مطلب ماسکوں سے تعلقات توڑنا ہو سکتا ہے مگر اس کا یورپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہوں نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا ہوا تو ہم پورے یورپ کا تیل اور گیس بند کر دیں گے جس سے پتہ چلتا ہے کہ روس دشمن کی جانب سے چلی جانے والی ہر ایک چال کا بھرپور طریقے سے جواب دے رہا ہے رہی یہ خبر کہ یورپی ممالک سے جنگی جہازوں جنگی بحری بیڑوں اور جنگی سازو سامان کے علاوہ جنگی اسلے کی درخواست کی ہے تو یہ بات سچ ہے کہ موجودہ صورتحال میں یورپی ممالک سے اسلے کی دیمان کر رہا ہے کیونکہ وہ جاننا چاہتا ہے کہ کون سا ملک اس کے ساتھ کھڑا ہے اور کون سا ملک اس کے پیچھے یہی دیمان جب یورپی ممالک نے جرمنی سے کی تو جرمنی نے آگے سے انتہائی انوکی پیشکش کر دی روسی عملے کے ممکنہ خدشات کو مدنظر رکھتوئے یورپی ممالک کی جانب سے چند روز قبل جرمنی سے اسلے کی دیمان کی گئی تھی جس کے جواب میں جرمنی کی حکومت نے یورپی ممالکہ اسلے کی دینے سے نا صرف صاف صاف انکار کر دیا بلکہ انہیں کہا کہ ہم سے پانچ ہزار ہیلمٹ لے لو یوکرائن جرمنی کی بات سمجھ گیا اور یوکرائن نے مزاق قرار دیتے ہوئے اس جنگی امداد کو ٹھکرا دیا جرمنی نے ایسا اس لیے کیا کیونکہ جرمنی روس سے سستے دام و گیس حاصل کرنا چاہتا ہے جرمنی کے علاوہ کینیڈا کی بات کی جائے تو کینیڈا امریکہ کی وجہ سے یوکرائن کے ساتھ کھڑا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اس کا ثبوت گزشتہ روز کینیڈا کی جانب سے جاری کیے جانے والے بیان سے ملتا ہے پی آر ٹی نیوز ایجنسی نے بتایا کہ کینیڈا نے بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرائن پر قبضہ کرنے کے لیے جنگ کا راستہ اپنایا تو روس کو بھاری بدل اور سنجیدہ نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا جس کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جرمنی روس کے ساتھ اور کینیڈا یوکرائن امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ کھڑا ہے یعنی یہ جنگ ہر گزرتے دن کے ساتھ مختلف ممالک کو اپنی لپیٹ میں لیتے جا رہی ہے اس کے علاوہ خبر یہ بھی ہے کہ روسی حکومت نے واشنگٹن انتظامیہ کی طرف سے روس یوکرائن بہران میں کمی کے لیے پیش کردہ تجاویز کا تحریری جواب بھی دیا ہے اس حوالے سے نام کو پوشیدہ رکھتے ہوئے امریکی وزر خارجہ سے ایک سرکاری شخصیت نے تفصیلات فرام کرتے ہوئے بتایا کہ ہم روس سے تحریری جواب موصول ہونے کی تصدیق کرتے ہیں مگر جواب کی تفصیلات پر رائے آمہ کے لیے کھلی شکل میں بات کرنا غیر مؤثر ثابت ہوگا لہٰذا ہم جوابات پر بات کرنے کا کام چھوڑ رہے ہیں دوسری جانب امریکہ اور روس اقوام متحدہ کی اسلامتی کانسل کے اجلاس میں بھی آمنے سامنے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس اجلاس میں کوئی مصبت پیشرفت سامنے آتی ہے یا نہیں اگر نہیں تو پھر سمجھئے کہ تبلے جنگ بجنے ہی والا ہے آخر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ حالات جیسے بھی ہوں مسئلے کا حل امن اور بھائی چارے میں ہی تلاش کرنا چاہیے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی واقعی ایسا ہے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے ہماری حوصلہ افضائی ضرور کیجئے گا انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے